اسلام علیکم بیڈ ویٹنگ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بچے پانچ سال کے عمر کے بعد بھی رات کو سوتے ہوئے بستر پر یورین کر جاتے ہیں جبکہ اس عمر میں بچے ٹائلٹ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب بچے رات کو ڈرائے رہیں گے عموماً پانچ سے سات سال تک کے بچوں میں یہ ایک کامن کنڈیشن ہے کیونکہ اس ایک تک اکثر بچوں کا بلیڈر ڈیویلپنگ پروسیس میں ہوتا ہے مگر کچھ بچے سات سال کے بعد بھی اس پرابلم کو فیس کرتے ہیں اکثر بچے خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ اس پرابلم کو اورکم کر لیتے ہیں اور کچھ بچوں کو تھوڑی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے اگر اس کے باوجود کوئی بچہ بیڈ ویٹ کرتا ہے تو اسے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے بیڈ ویٹنگ کوئی کرونک میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے لیکن بچے کی سیلف اسٹیم کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے بیڈ ویٹنگ کی وجہ سے بچے امبریسمنٹ اور گلٹی محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سوشل ایکٹیوٹیز بھی افیکٹ ہوتی ہیں بیڈ ویٹنگ کی بہت سی کوسس ہے جیسا کہ بعض بچوں کا بلیڈر اتنا ڈیویلپٹ نہیں ہوتا کہ وہ رات بر یورین کو ہولڈ رکھ سکے یا پھر بعض بچوں میں بلیڈر کو کنٹرول رکھنے والی نرفس اتنی مچور نہیں ہوتی کہ بچے کو نیند میں فل بلیڈر کا الارم دے سکے اس کے علاوہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ڈائیبٹیز اور کرونک کانسٹیپیشن بھی بیڈ ویٹنگ کی وجہ بنتے ہیں ان کنڈیشنز کی وجہ سے بلیڈر کے مسلس ویک ہو جاتے ہیں اور بچہ یورین کو ہولڈ نہیں رکھ سکتا بیڈ ویٹنگ کو ٹریٹ کرنے سے پہلے ڈاکٹر بچے کے ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ کرتا ہے جیسے کہ ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ وغیرہ جس میں کہ بچے کے بلیڈر اور کیڈنیز کی کنڈیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر بچے کو بیڈ ویٹنگ سے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہو اس مطابق اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیرنٹس اپنی طرف سے بھی بچے کی کچھ حیبٹس بنا کر بیڈ ویٹنگ کو ٹریٹ کر سکتی ہیں جیسا کہ شام کے بعد بچے کا فلیڈ انٹیک کم سے کم کروانا کیفین میلی خوراک سے پرہیز کروانا بچے کو سلانے سے پہلے ٹائلٹ کروانا وغیرہ اس کے علاوہ مویسٹر الارم ایک ایسی ڈوائز ملتی ہے جس کے ذریعے سے بچے کی بیڈ ویٹنگ کی حیبٹ کو ختم کیا جاتا ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی